اور کراسی میں مختلف علاقوں میں تیز بارش کے باعث ٹریفک شگی جام ہے جام صادق بریچ پر ٹریفک کا دباؤ ہے بروکس چورنگی پر بھی ٹریفک جام ہے ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ شارعہ فیصل ائرپورٹ جانے والی سڑک پر ٹریفک کا دباؤ ہے تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں مزید گول نیوز کے نمائندے محمد سلیم سے سلیم اس وقت کرنٹ صورتحال کیا ہے؟ آج بلکل دیکھیں شہر قائد میں تیز بارش کے بعد ٹریفک شدید جام ہو چکا ہے شارعہ فیصل کارساز کورنگی روڈ گراسنگ بروکس چورنگی اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں اور مین شہراؤں پر جو ہے وہ ٹریفک شدید جام ہے شارعہ فیصل اور کورنگی روڈ پر ٹریفک انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹریفک کا دباؤ کچھ زیادہ ہے جس کے باعث شہریوں کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر ہم بات کریں ٹریفک پلیس انتظامیہ کی جانب سے اس ٹریفک کو کھلوانے میں جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ٹریفک کی روانی بحال نہیں رکھی جاری شارعہ فیصل سے صدر تارک روڈ اور کارساز جانے والی سڑکیں شدید جام ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک تو بارش ہے اوپر سے جو ہے وہ ٹریفک شدید جام ہونے سے ان کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں تیہ ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں اس ٹریفک جام ہونے کی ویزنز کی تو ایک مین ویزن یہ بھی ہے کہ شہر میں شدید ٹریفک شدید بارش کے باعث جی کہ محمد سلیم بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے اور ناظرین کراچی میں شہریوں کے لیے سفر تو مشکل ہے اور ڈاکووں کے لیے لوٹ مان آسان ہو گئی ہے پولیس انجان بن گئی ہے جام صادق پل پر ٹریفک جام ہوتے ہی رات کے اندھیرے میں شہری لٹنے لگے ہیں بول نیوز کے ورکر کو گیا ڈاکو گاڑیوں کے شیطشے توڑ کر موبائل فون اور رقم چھین رہے ہیں پولیس تو کئی نظر ہی نہیں آ رہی اور نہ ہی لٹنے والوں کی کوئی مدد کی جا رہی ہے کراچی میں شہریوں کے لیے سفر مشکل ہو گیا ہے ناظرین لیکن ڈاکووں کے لیے آسان ہو گیا ہے لوٹ مار کرنا پولیس انجان بن گئی ہے جام صادق پل پر ٹرافک جام گوا جس پر رات کے اندھیرے میں شہری لٹنے لگے بول نیوز کے ورکر کو بھی لوٹ لیا گیا ڈاکو گاڑیوں کے شیشے توڑ کر لوگوں سے موبائل فون اور رقم لوٹنے لگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے